بسم اللہ الرحمن الرحیم غلطی سے افطاری میں کوئی جلدی کر دے وقت سے پہلے افطاری کر لے یا پھر ایسے ہی سہری کھا رہا تھا غلطی سے وقت کے بعد سہری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کچھ کھا لیا پی لیا غلطی سے روزہ یاد تھا دونوں صورتوں میں افطاری میں بھی روزہ یاد تھا اور اس میں بھی روزہ یاد تھا روزہ یاد تھا تب ہی تو کھا رہا تھا روزہ کے لیے روزہ رکھنا یاد تھا تب ہی تو افتاری کر رہا ہے تو ایسی صورت میں روزے کا کیا مسئلہ ہوگا پیش آتا ہے بہت زیادہ پیش آتا ہے بائیچنز ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو موزن ہوتے ہیں لوگ آج کل ایک بڑی غلطی کرتے ہیں ازان کو دیکھتے ہیں ازان کا انتظار ازان ہو جائے گی تو افتاری کر لو ازان ہو جائے گی تو سہری ختم کر دو سہری مت کھاؤ ازان کا تعلق دیکھئے جواب میں بلکل کھول دینا چاہتا ہوں آپ کو ساپ بتانا چاہتا ہوں سہری اور افتاری کا ٹائم ازان سے نہیں ہے ازان سے اس کا ایک ذرہ بھی تعلق نہیں ہے ہاں ازان وہ ایسے ٹائم میں دیتے ہیں تاکہ ازان کے ذریعے لوگ کھولے ہیں ایک الگ تعلق ہے لیکن ازان سے اس کا کوئی اصل تعلق نہیں اصل تعلق تو ٹائم سے ہے سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد سہری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر آپ نے ایک لکمہ بھی ایک سیکنڈ کے بعد بھی کھا لیا مثال کے طور پہ سہری کا ٹائم آخری ٹائم طلوع فجر کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے سہری کا مثال کے طور پہ چار بجے تھا ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ ہر جگہ کا ٹائم الگ ہوتا ہے چار بجے تھا آپ نے چار بج کر ایک منٹ پہ یا چار بج کر ایک سیکنڈ پہ کچھ کھا لیا گیا آپ کا روزہ نہیں ہوا روزہ آپ کا ہو گئی نہیں یعنی کہنے کا مقصد تھا سہری کھاتے ہوئے اگر آپ سہری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ازان ہوئی نئے ہوئی ازان سے کوئی تعلق نہیں میں بتا چکا ہوں آپ کو سہری کا ٹائم ہونے کے بعد اگر آپ کھا لیتے ہیں روزہ یاد تھا یا پی لیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کے یاد ہوتے ہوئے ایسا کرتے ہیں تو روزہ آپ کا گیا روزہ ٹوٹ گیا اس دن کا روزہ ہو گئی نہیں جب روزہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے چلو روزہ نہیں ہوتا چلو کھانا پینا کرتا رہوں گا دن پر نہیں وہ ایسے ہی روزہ دار کی طرح بھوکے رہیں گے روزہ دار کی طرح رہنا پڑے گا آپ کو روزہ تو آپ کا ہو گئی نہیں لہٰذا بعد میں پھر ایک روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو بعد میں قضاء روزہ رکھیں گے لیکن اس دن کا روزہ نہیں ہوا اور اس دن کھانا پینا بھی آپ کے لئے حرام ہے آپ کھا پی نہیں سکتے وہ ایسے روزہ دار کی طرح رہیں گے یہ تو سہری افتاری میں اگر جلدی ہو گئی کوئی جو ہے موزن تھا جان نہیں پایا کسی وجہ سے دو چار منٹ دو منٹ پہلے ایک منٹ پہلے اعزان دے دیا اب کیا ہوگا اگر واقعی میں ٹائم سے پہلے اعزان دے دیا ہے سہری کا جو ہے افتاری کا افتاری کا ٹائم ہوا نہیں تھا سب کا روزہ گیا جو بھی افتاری کر چکے ہیں کیونکہ روزہ یاد تھا اور وقت سے پہلے میں کہہ چکا ہوں تعلق ٹائم سے ہے ٹائم جو دیکھیں گے وہ ٹائم کا اعتبار کریں گے اعزان کا نہیں اعزان اگر دس منٹ بعد ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعزان تک ہم بیٹھے رہیں گے افتاری نہیں کر سکتے غلط ہے ٹائم ہو گئے آپ افتاری کر لیجے چاہے اعزان دے یا نہیں دے موز دن اعزان ہو یا نہیں ہو ٹائم ہو گئے افتاری کر لیجے کوئی دکت نہیں اصل تو ٹائم ہے اعزان اصل نہیں ہے اعزان ایک لوگوں کی آسانی کے لیے اپنایا جا رہا ہے تو کہنے کا مقصد تھا افتاری میں بھی اگر کوئی غلطی سے ایک سکن پہلے بھی افتاری کر لیا اس کا روزہ نہیں ہوگا اس دن کا بعد میں قضا رکھے گا اسی لیے اگر کہیں ایسا ہو جائے آپ افتاری کر لیں تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے بہت اہم مسئلہ ہے لوگ جانتے نہیں یہ غلطی کرتے ہیں اسی لیے اعزان کا معاملہ بڑا نازک ہے ایسے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر جو بہت باسعور ہو بہت سمجھدار ہو اس کو اعزان پر ایسے وقت میں رمضان میں متین کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں